السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست احمد اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں دوستو آپ کو اس نیوز کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے کنفیوزن ہے اور وہ خبر دوستو جو کہ آپ نے تین چار دن پہلے سنی ہوگی پڑھی بھی ہوگی مختلف سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش میں ہے کہ ابو دہابی کو ریاست ہے یو اے کے اندر اس نے اناؤسمنٹ کی ہے اس کی گورنمنٹ نے اناؤسمنٹ کی ہے کہ ہم دو ہفتے کے اندر تمام کنٹریز کا جن کے لئے ویزا بند ہے ان کو اوپن کرنے والے ہیں تو اس کے حوالے سے دوستو کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ کلیر لی طور پر یہاں ڈسکس کروں گا شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے میرے چینل کیوں پر نہ آئے ہیں سب سے بہلے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کے مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچ دی رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں تو دوستو یہ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ یو اے گورنمنٹ نے یو اے کے ابو دہابی کے حوالے سے اس چیز کے اناؤسمنٹ کی ہے کہ دو ہفتوں کے اندر یا دو ہفتوں کے دوران ہم تمام معاشی سرگرمیاں اوپن کرنے والے ہیں سٹارٹ کرنے والے ہیں جو مرکیٹس بند ہیں یا دوستو اس کے اندر یہ چیز کلیر لی طور پر بتائی گئی ہے کہ ہم وہ چیزیں اوپن کرنے والے ہیں جس کی اوپن کرنے سے ہمیں لگے گا کہ کرونا کے بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے کیونکہ ابو دہابی ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتی گئی ہے ابھی وہ اس چیز تو دوستو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ وہ چیزیں اوپن کریں گے جن کو اوپن کرنے سے کسی بھی قسم کا دوبارہ نقصان ہونے کا خدشہ نہیں ہے سب سے پہلے وہ اپنی معاشی سرگرمیاں اوپن کریں گے بزنس مقامات جو ہیں وہ اوپن کریں گے پارکس جو بند ہیں وہ اوپن کریں گے بیچز جو بند ہیں دوستو اس کے علاوہ اور مختلف جو مقامات ہیں یہاں پر لوگوں کے گھومنی فرنے کی جگہ ہیں وہ اوپن کریں گے لیکن ساتھ میں آپ کو جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ لازم اپنانی ہیں اور ویزا کے حوالے سے بہت سارے لوگ لیے خبریں فیلا رہے ہیں کہ انہوں نے اناؤسمنٹ کی ہے کہ ویزا اوپن کرنے والے ہیں دوستو تو ویزا کا جو ایشو ہے وہ پوری یو آئی کے لیے سیمی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے وہ دوستو ایک الگ ٹاپک ہے ہو سکتا ہے یہاں پر یہ چیز دیکھئے تمام چیزوں کو وہ اوپن کر دے ان کا دوستو جو انکم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد وہ دیکھیں کہ بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی ہے زیادہ خرشیاں بھی اس چیز کا نہیں رہا کہ دوبارہ کرونا پڑھنے کا جانس ہے تو ایسی صورت میں وہ پھر ویزا کا اوپن کرنے کے بارے میں بھی کوئی قدم اٹھائیں یا ہو سکتا ہے دوستو جو نئے سال آنے والا ہے اس کے اندر یعنی دوستو فسٹ جنوری سے یا اس کے بعد دوستو پہلے ہفتے کے اندر یا اس سال کے لاسٹ میں ویزا کے اوپر بھی بقاعدہ کام شروع ہو جائے لیکن ابھی تک کے لیے جو اناؤسمنٹ ہے جو ریال خبر یہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوبائی کے اندر یعنی دوستو آپ کو پتا ہے کہ دوبائی کے اندر آر ریڈی چیزیں اوپن کر دی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ویزا بن ہے علاوہ جو دوسری اسٹریٹس ہیں اس لیے اندر تمام دوستو معاشی سرگرمیاں آر ریڈی سٹارٹ کر دی گئی ہیں لیکن پھر بھی ان گورنمنٹ کی طرف سے دوستو ابھی تک ویزا اوپن کرنے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے تو اب ادابی کا بھی دوستو یہ خبر کہ وہ اپنی تمام معاشی سرگرمیاں سٹارٹ کرنے والے ہیں آنے والے دو ہفتوں میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے اندر سب سے پہلی چیزیں سٹارٹ کریں گے اس کے بعد دوستو جو چیزیں ہیں جو بار والی چیزیں ہیں ان کو دوستو اوپن کرنے کے بارے میں سٹارٹ کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا جیسے ہی اس چیز کے بارے میں کوئی بھی انیوسمنٹ ہوتی ہے کوئی انفرمیشن آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دہنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ